نمشکر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبیندو سنگھ اور رکھ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا اور اس وقت کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور آپ کو بتائیں بڑی جانکاری راہل گاندی ہریانہ کانگرس کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور دلی میں کانگرس کی اہم بیٹھک کونے جا رہی ہے دلی میں کچھ دیر میں کانگرس کی یہ اہم بیٹھک جس میں پور مکی منطری بھوپیندر حجہ پردیش پبھاری ویویک بنسل مودود رہیں گے پردیش عدیقش کماری سیلزہ بھی اس میں شرکت کریں گی تو دلی میں کانگرس کی بہت خاص اور اہم بیٹھک سنگٹھن کی مضبوطی کو لے کر کے آپ اس پیٹھک کے سریعے چرچہ کی جانی ہے ساتھی آنے والے سمیہ کی رن نیتی کانگرس پارٹی کی پردیش کے اندر کیا ہو اس کو لے کر کے بھی چرچہ کی جائے گی تو حال ہی میں ہوئے پانچ راجیوں کے چنانوں کو لے کر کے جو ایک بڑی شتی ایک بڑا ٹینٹ کانگرس پارٹی کو پہنچا ایک نقصان پہنچا ہے آپ اس کو لے کر کے بھی پردیش میں جو ابھی تک کی استطیعہ ہیں اس پر منطن کیا جائے گا اور دلی میں راحل گاندھی اس سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیٹھک لے رہے ہیں سنگٹھن کی مضبوطی کو لے کر کے بھی اس بیٹھک کے اندر چرچہ یہاں پر کی جائے سکتی ہے اور اس میں ہریانا کانگرس نیتاؤں کے جو چہرے ہیں بڑے چہرے وہ اس میں شامل ہوں گے پور مکی مانتری بھوپیندر ہڈا، پردیش پربھاری، ویویک بانسل اور آٹی پردیش ادھیاکش کماری سیلجا اس بیٹھک میں شرکت کریں گے دلی میں یہ بہت خاص اور بہت اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے سنگٹھن کی مضبوطی کو لے کر کے کانگرس پارٹی کے جو آلہ نیتا ہیں وہ اس پر چرچہ کریں گے راحل گاندھی دراصل یہ بیٹھک کرنے جا رہے ہیں اس میں ہریانا کانگرس کے جو بڑے دگج نیتاؤں ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک کے ذریعے کوشش یہی ہے کہ آنے والے سمیہ کی رن نیتی کانگرس پارٹی کی کیا ہو کیسے پارٹی اور سنگٹھن کو مضبوط کیا جا سکے کارکرتاؤں کو پارٹی کے ساتھ دھوڑا جا سکے اور آنے والے سمیہ میں پارٹی سطر پر کیا ابھیان آگے چلائے جا سکتے ہیں ان سبھی باتوں کو لے کر کے اس بیٹھک میں منتن کیا جا سکتا ہے تو کانگرس کی یہ بہت خاص اور بہت اہم بیٹھک ہے اور ساتھی ساتھ راحل گاندھی ہریانا کانگرس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ یہ بیٹھک کرنے والے ہیں ہریانا کانگرس کے اس میں کئی بڑے چہرے شامل ہوں گے اس میں نیتا پرتیپاکش بھپیدر ہڈا پردیش پر بھاری ویویک بنسل اور پردیش عدیقش کماری سہجہ بھی اس میں شرکت کریں گی اس میں شامل ہوں گی اب نہ صرف اس میں پردیش اسطر کے جو مددے ہیں ان کو اس میں ساجہ کیا جائے گا بلکہ آنے والے سمیہ کی اب ہریانا کانگرس پارٹی کی نیتی کیا ہونے چاہیے سنگٹھن میں نیوکتیوں کو لے کر کہ ایک لمبے سمیہ سے جو روڑا اٹھکا ہوا ہے اس کو آگے کیسے کلیر کیا جا سکے سنگٹھن کو مضبوطی دلانے کے لیے نیوکتیاں ہونا بڑا ضروری ہے اور اسی وشے کو لے کر کہ اس سے پہلے بھی جو سنگٹھن کی کمان پردیش اسطر پر سمحالے ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی باتیں رکھی گئے تھے دیپک شرما ہمارے سمداتا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ دیپک سنگٹھن کی مضبوطی اور تمام انہیں وشووں کو لے کر دلی میں یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے ابھی اور اپ ڈیٹ کیا ہے اس پر بلکل اپ سے کچھ ریر میں 11.11.11 دلی میں یہ بیٹھک ہونی ہے کچھ ریر میں کانگریس نیداؤں کا پسطہ چنو ہوگا دلی میں اگر بات کی جائے تو بلکلین پر راہول گانڈی کے آواز پر یہ بیٹھک 14.11 بجے بولائی گئی ہے تو اس بیٹھک میں اگر بات کی جائے تو پردیش کانگریس کے پراباری موجود رہیں گے پردیش کانگریس کی ازرکت رہیں گی موجود اس کے علاوہ پور مکھی مندری جو کی ہیریانا میں نیتا پرتیپک شہ بھوپیندر سنگھ اٹھا وہ بھی موجود رہیں گے رنجیب سنگھ سورجے والا کو اس بیٹھک میں بولائی گیا ہے تو کانگریس کے تمام نتاؤں کو اس بیٹھک میں بولائی گیا ہے آپ سے کورجر کے ساتھ سورجے والا کو اس بیٹھک میں بولائی گیا ہے دیپک زاہر طور پر اس میں پردیش اسطر کے بڑے نتاؤں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا اب نیوکتیوں کو لے کر کے ایک لمبے سمجھ سے سوال بنا رہتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا اب کیا امید ہے کیونکہ جو بھی سنگھتھن کی کمان سوالے رہتا ہے چاہے کماری سیجا ہوں یا اس سے پہلے کہ جو بھی پردیش شدیقش رہے ہیں کانگریس پارٹی کے وہ سبھی کی طرف سے نیوکتیوں کو لے کر کے مانگ کی جاتی رہی ہے اس پر سے پردہ اٹھے گا اور جلسے جل نیوکتیوں کو لے کر کے کچھ سپشٹ کیا جائے گا سنگھتھن میں مضبوطی لانے کے لیے چاہے کانگریس کے پاس پردیش میں جلوں کے اندر سنگھتھن نہیں ہے کوئی جلہ دکس نہیں ہے کانگریس کے کوئی بلوکتی نہیں ہے تو اس کو لے کر کے نفتیاں بہت ضروری ہیں یہ کانگریس یہ سمیں سمیں پر مانگ کرتی رہی ہے اور یہاں ہی کارنسہ کی پچھلے سو بھی چناو رہے کانگریس یہ بار بار مانتی ہے کہ جب کوئی سنگھتھن پر کوئی جمعہ دار انسان نہیں ہے کوئی جلہ دکس نہیں ہوگا تو آخر جمعہ دار کونوں کا جلے کے اندر پارٹی کی مجبوطی کے لیے کون کام کرے گا ایسی تمام متے ہیں جس کو لے کر کے کہنا کے آپ سے دکھتے رہتے ہیں اور پارٹی کی مجبوطی میں بھی دکھتے آتے ہیں کیونکہ کوئی جواب دے نہیں ہے جلوں کے اندر تو یہ سے متوں کو لے کر کے آپ ضرور ضرور کر رہے گی لیکن اس سے کئی اہم جو متے رہنے والے ہیں وہ رہنے والا ہے کانگریس کے اندر کا اپنا اکلہ ہے پردیش کانگریس کو سنگٹھر میں صدہار سے لے کر کے اور نیترت پریورتان تک سب ہی وشیوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ دیپک اس پر جانکاری دینے کے لیے آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے